چاند کی تلاش شوال کا چاند دیکھنے کے لیے زونل رویت حلال کمیٹی کا اجلاس جاری ہے اجلاس کے صدارت ڈائریکٹر جنرل مذہبی امور ڈاکٹر طاہر رزا بخاری اور سیکٹری اوقاف کر رہے ہیں محکمہ موسمیات کے مطابق آج چاند نظر آنے کا قوی امکان ہے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلے کہ چاند کی تلاش جو ہے وہ اس وقت جاری ہے شوال کا چاند دیکھنے کے لیے زونل رویت حلال کمیٹی کا اجلاس جاری ہے اجلاس کی صدارت ڈائریکٹر جنرل مذہبی امور ڈاکٹر طاہر رزا بخاری اور سیکٹری اوقاف کر رہے ہیں اسے پر مزید بات کر لیتے ہیں نمائندہ لاہور نیز راہل سید سے راہل سید بتائے گا چاند کی تلاش جاری ہے تلاش اس وقت جاری ہے اور اس حوالے سے جو اجلاس بھی جاری ہے جو ڈی جی ہیں وزارت مذہبی امور کا ڈاکٹر طاہر رزا بخاری وہ بھی موجود ہیں جو مرکزی ممبر ہیں اس کمیٹی کے جس میں جو خطیب ہیں باشی موزید کے مولانا عبدالخبیر ازاد وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اس کے سلاون میک میں موسما کے ڈریکٹر ایج مشاہد بھی یہاں پر اس جاریت میں موجود ہیں چاند دیکھنے کے تلاش جاری ہے کیونکہ یہ جا رہا ہے کہ چاند کی اس وقت عمر جو ہے وہ اٹھائیس گھنٹے بتیس منٹے ہیں اور اس کو اسی فیصہ چانسز ہے کہ وہ نظر آئے گا یہاں پر یہ لاہور سمید جو دیگر علاقے ہیں خصوص پاکستان کے جو بلائی پٹی ہے اس ان کی وہاں پر نظر آنے کے چانسز زیادہ ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت جو خطیب ہیں باشی موزید کے مولانا عبدالکبیر ہزاد ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں جیسے یہ بتائیں رویت کے حوالے سے کتنا ضروری ہے کہ آنگ سے جو ہے چاند دیکھنے کیونکہ کمری کلینڈر بھی آ چکا ہے کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اس کی کیا شریح حیثیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق شریح حیثیت تو یہ ہے کہ رویت دیکھو اور رویت دیکھنے کے بعد جو ہے وہ اعلان کیا جائے گا شہادت آئے گی تو ہم یہاں پر تمام مسالق کے جو علماء کرام ہیں یہاں پر موجود ہیں اگر رویت ہوتی ہے تو انشاءاللہ علیہ وسلم اس پر فیصلہ ہوگا چاند یہاں بھی دیکھا جا رہا ہے پورے پنجاب میں بلکہ پورے پاکستان میں کمیٹیاں بیٹھی ہیں اور مرکز کے اندر مرکزی رویت حلال کمیٹی بیٹھی ہے تو انشاءاللہ اگر چاند نظر آیا اور جس کے کبھی امکانات موجود ہیں جیسے کہ مرز فلکیات کے ماہرین ہیں موسمیات کے ماہرین ہیں وہ بھی اس بات کو کر رہے ہیں تو انشاءاللہ علیہ وسلم ہم یہاں پر موجود ہیں ہم اپنی آنکھ سے بھی دیکھ رہے ہیں اور اگر کہیں سے بھی کوئی شہادت آتی ہے اس کو بھی ہم دیکھیں گے اور انشاءاللہ کوئی بھی اگر فیصلہ ہوتا ہے تو ضرور قوم کے سامنے رکھا جائے گا قوم کے سامنے فیصلہ رکھا جائے گا میک میں موسمیات کا جو ڈریکٹر ہے اجمال شاہد وہ بھی موجود ہیں اجھا شاہد صاحب یہ بتائیں کہ کتنے چانسز ہیں آج چاند نظر آنے کے اور کیا عمر ہو چکی ہے چاند کی اس وقت آئی اٹھا سن سٹ جو ہے نوتیس گھنٹے چاند کی عمر تھی اور اس کے دیکھے جانے کے کبھی امکان ہیں تا لاہور اور گردنوان پیچھلے چوبیس گھنٹوں میں جو آنڈی آئی ہے اس کی وجہ سے حیزین ایسا ہے اس وقت تقریبا جو نورت اسٹرم پنجاب ہیں لاہور گجرہ والا پنڈی اس کے علاوہ ہمارے جو قصور کے علاقے ہیں ان علاقوں پر حیزین ایسا ہے اس کی وجہ سے مطلع صاف نہیں ہے چاند نظر نہیں آیا یہاں ابھی تک تو ہے لیکن ابھی بھی تلاح جاری ہے لیکن ہمارے ساؤت پنجاب میں اس کے علاوہ سیند بلوچستان کے علاقوں میں مطلع کافیت تک صاف ہے تو چانسز ہیں کہ جتنے ٹائم اس کی ایج ہے اس میں نظر آنے کی مطلع ہے لاہور یہ کل عید کی خوشیں منا سکیں گے یا انہیں ایک روزہ اور رکھنا بڑے گا لاہور تو پاکستان میں شامل ہے پورے پاکستان میں ہم امید کرتے ہیں جس طرح کہ جو چاند کی ایج ہے اس ایج کا دیکھا جانا لازمی ہے یعنی اس میں ہمارے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ نظر آ جائے گا جہاں مطلع صاف ہوگا وہاں کیونکہ یہاں بھی آنے کے چانسز تو تھے لیکن ابھی جو صورتیار جائے وہ حیزین ایسا ہے جیسے وضعہ ڈسٹ ہے اور ہمارے نظر یہاں آنا ممکن نہیں رہا لیکن ابھی بھی اس کے ابھی مون سیٹ نہیں ہوا آٹھ بج کے ساتھ منٹ تک ہم اس کی تلاش جاری رکھیں گے لیکن جو ہمارے ساؤت کے علاقے ہیں وہاں بہتر کافیہ تکلیر ہے تو چانسز ہیں کہ ہمارے ساؤت پنجاب یا بلوچستان کے سائلی پٹھی پر لازمی نظر آ جائے گا جی دیکھا ہم نے ان کی بات سنی کہ چاند نظر آنے کے قوی امکانات ہیں لہور میں کیونکہ موسم جو ہے وہ زیادہ بہتر نہیں ہے برالود ہے جس کی وجہ سے جو چاند کے چانسز یہاں پر نظر آنے کے کم ہے لیکن ان کا کہنا یہی تھا کہ جو دوسرے سائلی پٹھی ہے بلوچستان کے حسین کے وہاں پر چاند نظر آنے کے قوی امکانات ہیں کیونکہ 28 گھنٹے 32 منٹ اس کی عمر ہے اور اس میں جو ہے 80 فیصد چانسز ہوتے ہیں کہ چاند نظر آئے اور جو تلاش جو ہے چاند کی جاری ہے جیسے چاند نظر آئے گا تو قوم کو خوشخبری سنائے جائے گی کہ عید منانی ہے کہ انہوں نے یا اگر چاند نظر نہیں آتا تو پھر روزہ رکھا جائے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا راہل سید آپ ہمیں اپ ڈیٹ کرے تھے چاند کی تلاش جاری ہے شوال کا چاند دیکھنے کے لیے زونل رویت حلال کمیٹی کا اجلاس جاری ہے محکمہ موسمیات کے مطابق آج چاند نظر آنے کا قوی امکان ہے